انڈیا کے دو سو سیلسمن گیتہ بیچنے کے لئے نکلے اور ایک مہینہ تک لگاتار ہو لوگ گیتہ سیل کیے لاشت میں ایک مہینہ کا سمائے پورا ہو گیا تو تینوں وینر کو چوچ کیا گیا نمبر تھری نمبر ٹو نمبر ون ایک بہت بڑا سبھا آئیشد کیا گیا اور سبھا میں سب سے پہلے نمبر تھری کو بلایا گیا تو نمبر تھری نے اپنا جبرجس اسپیس دیا اس کے بعد نمبر ٹو کو بلایا گیا تو نمبر ٹو نے بھی بہترین اسپیس دیا لوگ کو مجا آ گیا اب باری نمبر ون کی تھی لوگ سوچ رہے تھے کہ نمبر ون آئے گا تو کیسا بولے گا کس طریقے کا اس کا ٹیلنٹ ہوگا اور نمبر ون اسٹیج پر جاتا ہے تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ اور اس ٹیٹ پر وہ بولنا شروع کرتا ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ بولتا ہے لوگوں نے بولا حقا دنیا کا نمبر ون سیلزمین لوگوں نے بولا حقا دنیا کا نمبر ون سیلزمین لوگ آگے سن رہے ہیں جاننا چاہ رہے کیا ہوا وہ آگے بولتا ہے بولو آگے بولو بولتا ہے میں لوگوں کو گھروں پر گیتا بیچنے جاتا لوگ بولتے تھے میں گیتا نہیں لوں گا میں بولتا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے گیتا نہیں لینا ہے تو لے لیکن میں آپ کو گیتا کا پیج پڑھ کے سناؤں گا جیسے حقلائے بولتا تھا کہ میں گیتا کا پیج پڑھ کے سناؤں گا لوگ سوچتے تھے پانچ لائن میں پانچ منٹ لگایا ایک پیج میں پانچ گھنٹہ لگایا لوگ بولتے تھے پیسہ لے میرا پیچھا چھوڑ اور حقلہ دنیا کا نمبر ون سیلس مل بن گیا دیئر فرنس اس نے کیا کیا اپنی کمجھوڑی کو اپنی تاگتوں میں کن بھٹ کیا موسیقی 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 موسیقی